بسم اللہ الرحمن الرحیم روبرہ مذاکرہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور قبلہ بخاری صاحب سوال میں تھوڑی سی وضاحت میں اور ارز کرنا چاہوں گا آپ وضاحت کر رہے تھے آیتِ قبرا یہاں پہ علی جان صاحب اگرچہ سوالات اور بھی آئے علی جان صاحب نے بھی کچھ سوالات جو کیے وہ بھی میراج سے ہی متعلق تھے اور ایک عمومی شیعوں میں خیال ہے کہ جب صدرت المنتحہ سے آگے گئے کہا جاتا ہے مطلب ہمارے عام ممبر پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب صدرت المنتحہ سے آگے گئے تو اللہ اور مصطفیٰ کی ملاقات ہوئی تو درمیان میں ایک پردہ تھا ایک تو یہ کہتے ہیں کہ وہ پردہ یا نیچے اور دوسری بات یہ فَأَوْهَا إِلَا عَبْدِهِمْ مَأَوْهَا وہاں پہ وہی کی جو کرنا تھی تو وہی عام طور پہ جبریل کے توسط سے ہوتی ہے تو جبریل تو پیچھے رہ گئے تھے اگر سب اس میں تین چار سوال ہیں اسی میں جو آپ نے فرمایا پہلی بات یہ کہا رہے تھے ہم کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز سنی وہاں پر تو عبداللہ بن عمر کی یہ روایت ہے وہ کہتے ہیں جب پیمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آپ سے بات کی تو کس لہجے میں آپ سے بات کی عزیزہ نگرامی یہ آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک تعالیٰ متقلم ہے جس چیز میں چاہے وہ آواز پیدا کر سکتا ہے جس طرح کوہتور پہ درخص سے آواز آتی تھی کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں تو وہ درخص سے آواز آتی تھی تو اللہ تبارک تعالیٰ چونکہ کلام پیدا کر سکتا ہے جس چیز میں چاہے اور اگر کہا جائے کہ اللہ آپ خود بولتا ہے تو اس کے لئے زبان ثابت کریں ہم چہرہ تو یہ اللہ تجسم اور جسمانیت سے مبر رہا ہے تو جب رسول پاک سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ سے بات جو ہوئی ہے مہراج میں تو کس لہجے میں ہوئی ہے تو رسول پاک نے فرمایا کہ وہ علی ابن عبی تعالی میرے بھائی علی کے لہجے میں بات ہوئی اور ہمارے ہاں جو روایت ہے اس سے تھوڑی سی تفصیل سے بھی ہے کہ کہا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ اے میرے حبیب میں نے دیکھا کہ تیرے دل میں سب سے زیادہ محبت اور انس جو ہے وہ کس سے ہے تو میں نے یہ پایا کہ علی سے تجھے سب سے زیادہ مخلوق میں محبت اور انس ہے تو لہٰذا میں نے اسی کا لہجہ اختیار کیا تجھ سے بات کرنے میں تو لہٰذا جو بات ہوئی ہے مہراج پر وہ حضرت علی علیہ السلام کے لہجہ مبارک میں بات ہوئی ہے تو یہ جو کہا گیا آیت کوبرا تو اس سے یہ بھی ثابت ہے کہ خود حضرت علی علیہ السلام کا جو اللہ کے نزدیک مقام ہے وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہراج پر بتایا گیا اور جیسا کہ ہمارے کالورن نے کہا کہ وہ تو جانتے تھے کہ یہ ان کے وسیع ہیں بلکو ٹھیک جانتے تھے لیکن ہم نے روایت میں یہ بھی پڑھا کہ یعنی ایک آسمان کے طبقے پر بہت سارے لوگ ایسے بھی فرشتے اللہ نے پیدا کیے ہیں یا کسی ایک طبقے پر ایک بہت بڑا فرشتہ جو حضرت علیہ السلام کی شکل میں تھا تو پوچھا گیا تو فرمایا کہ ساتھوے آسمان پر تو جب پوچھا گیا تو کہا گیا کہ جب علی کا ذکر ہوتا ہے تو یہ آسمانی مخلوق اور یہ فرشتے جو ہیں تو وہ اس تجسس میں ہوتے ہیں وہ کون سی ہستی ہے تو لہٰذا ایک فرشتے کو حضرت علی کی شکل میں وہاں پیدا کیا گیا ہے جو کہ ان کی حضرت کا پتہ تاکہ ان کی حضرت کا پتہ چلے کالک لینو جی اسلام علیکم علیکم اسلام اسی سے ابھی بات جو ہو رہی ہے اسی پہ میرا ایک اور سوال نکلا ہے میرے ورد پاس کہ اللہ تعالیٰ نے وہی کی جو بھی کی وہاں جبراہیل علیہ السلام کی رسائی نہیں تھی تو بات میں سوال میرا رہی ہے دریکٹ کی یا کسی چیز کا واسطہ تھا تو اگر کسی چیز کا واسطہ تھا وہ چیز کونسی تھی اور جب شاہ صاحب نے کہا کہ اللہ کی زبان ثابت کریں تو سورہ سعاد کی اس آیت کے بارے میں یہ کیا تشریح کریں گے اس کی کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا وہ ہاتھ کس کے تھے جن ہاتھوں کی بات ہو رہی ہے اور ویسے بھی لسان اللہ علیہ السلام ہی کا لقب ہے تو یہ پہی تھوڑا سا میری بات جو ہے اس پہ اگر تھوڑی سی روشن یاو ڈال دیں تو مہربانی ہوگی بڑی نوازش بڑی مہربانی شکریہ جی کبلا تو ایک تو یہ بات کہ جو انہوں نے کہا وہی جو کی جاتی ہے اور خود قرآن مجید میں جو ہے وہی کے بارے میں وہ کہا گیا ہے کہ ہم جب اپنے نبیوں سے وہی کرتے ہیں تو یا تو وہ فرشتیں درمیان میں واسطہ ہوتا ہے یا آیت پڑھے گیا شورا کی آیت ہے جس میں وہی کے تین مختلف طریقے بیان کیے گئے ہیں وَلَا يُقَلِّمُهُ اللَّهُ بَشْرِنِ إِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وِرَاءِ حِجَابِ اَوْ يُرْسِنَا رَسُولًا تو یہ جو وحیان ہے یہ براہِ راست خطاب یعنی ایک مرتبہ یہ ہے کہ دل پہ وہ وہی براہِ راست براہِ راست دوسرا یہ ہے کہ میں براہِ حِجَاب پردے کے پیچھے سے یعنی آواز آتی ہے یا خواب ہے یا الہام ہے یا کوئی اور یہ پردے کا مطلب یہ نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ کمرہ ہے تو اس میں پردہ لگا پردے سے پیچھے سے وعدہ آ رہی نہیں اس کا مطلب وہ جو ہے کہ الہام ہے یا رات کے وقت یا خواب میں یا کوئی بھی وسیلہ یعنی پردے میں ہے ظاہری نہیں یعنی پردے میں بات ہے پردے میں بات ہے ظاہری نہیں یعنی فرشتہ لے کے نہیں آیا اور نہ ہی براہِ راست ہے یا یہ تیسری صورت فرشتے والی بات فرشتے والی صورت ہے دیکھیں ان سارے لفظوں کو آپ مادین کی تشریحات نہیں کر سکتے اور یہ سفر کا تعلق معالم مادہ سے بھی نہیں ہے اب اس میں روایت ایک پڑھتا ہوں کہ جبرائیل جب آئے پیغام لے کے کہ یا رسول اللہ آج چلنا ہے تو حضور نے پوچھا جبرائیل یہاں سے مطلب ہے کتنا فاصلہ ہے قابعہ قوسین تک تو عرض کیا یا رسول اللہ یہاں سے پہلے آسمان تک تین ہزار پانچ سو سال کا فاصلہ ہے اس کے بعد فرمایا کہ ساتھویں آسمان سے عرش تک بارہ ہجاب ہیں اب یہ ہجاب وہ پردہ یہ دنیا والا ہجاب مادی ہجاب مراد نہیں ہے اور آگے یہ فرمایا کہ ایک ہجاب سے دوسرے ہجاب تک فاصلہ پانچ سو سال کا ہے اور یہ سال بھی ظاہر ہے کہ یہ سال میں مادہ کی نہیں ہے وہ سادہ ہجاب سے پردہ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ پردہ دنیا میں لڑکا ہوں یہ پانچ سو سال یعنی نور جو ہے نا مثلا ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فی سیکن مثلا بیلی کی رفتار ہے تو جب یہ کہا یہ پانچ سو سال نوری سال یہ اور اتنی ہوتا رہے سفر تب جا کے وہ پہنچتی یہ بات مراد وہ یہ عالم مادہ کا ہجاب نہیں ہے یہاں کا پردہ نہیں ہے اس پردے کے اوپر اور پھر یہ پانچ سو سال بھی ظاہر ہے کہ یہ زمان و مکان سے معاورہ کی باتیں ہیں انستانوں نے بھی ثابت کیا کہ علم اس سے بالاتر ہے یہ جس دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں اور جس کا علم ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا علم اس سے وہ بیونڈ اٹائم اینڈ سپیس جس کو آپ کہتے ہیں وہ عالم اس عالم کو آپ اس عالم مادہ سے کیسے آپ کیلکولیٹ کریں گے کیسے اس کو مطلب اس کا توازن تقابل کریں گے لہٰذا میں اگر آپ کی اجازت تو ایک بات اور ذہن میں آگئی ہے کہ وہ تین فرشتے جن کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت پہ شفاہ ملی شیخ شستری مرہوم نے ایک کا اس کا ذکر کیا ہے دردائیل اس کا نام تھا اللہ نے اس کو سولہ ہزار پر دیئے تھے ایک پر سے دوسرے پر تک کا فاصلہ جو ہے وہ زمین سے آسمان تک تھا اب ظاہر ہے کہ ان پروں کو آپ عام پروں سے حساب کریں گے تو مراد سمجھ میں نہیں آئے گی یہ پر سے مراد قوت پرواز ہے طاقت پرواز ہے سولہ ہزار پر تھے اس فرشتے کے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ جانے اللہ سے اوپر کیا ہے اب یہ بات ظاہر ہے کہ معصیت کے زمرے میں آتی تھی پروردگار نے اس کو سولہ ہزار پر اور دیئے بتیس ہزار ہو گئے ارشاد ہرمایا کہ ان پروں کے ساتھ میری سلطنت میں پرواز کرو وہ فرشتہ بتیس ہزار پروں کی اس کیفیت کے ساتھ پانچ سو سال تک پرواز کا طرح اب ان پانچ سو سالوں کو آپ کیسے کلکولیٹ کریں گے امکان ہی نہیں ہے آپ ایک ہجاب سے دوسرے ہجاب تک پانچ سو سال کا فاصلہ ہے آپ اس اقل کے پیرامیٹرز کے ساتھ ان ہجابات کو نہیں ادراک کر سکتے وہ ہجابات کیا ہے ظاہر ہے کہ ہجاب یہ ہمارے لیے ہجاب ہے جس کا ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے جس نے مشاہدہ کر لی ہے اس کے لیے ہجاب ہجاب کو سب دنے کے لیے ایک عالم قرار دے لے میں ایک دوسرے سوال کی طرف علی جان صاحب نے سوال کیا ہے اور یہ اصل میں کچھ ہمارے ممبر پر ہمارے مجالس جو پڑی جاتی ہیں اس میں بعض لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے سوالات چھوڑ دیتے ہیں اور مومنین کے ذہنوں میں یہ خیالات اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے یہاں پر بیٹھ کے کہ ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ کریں کہ حقائق وہ کیا ہے قرآن حقی میں جب کہا گیا کہ خلاقتوں بے یدی یا میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا تو ان دونوں ہاتھوں سے پھر وہ ایک لمبی چوڑی بحث کر کے وہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ کے تو ہاتھ نہیں ہیں تو یہ ہاتھ کوئی اور ہاتھ ہیں کہ جن کے ذریعے سے حضرت آدم کی تخلیق ہوئی ہے اور پھر جو ہے وہ یدلہ حضرت علی علیہ السلام کو قرار دے دیا یا پیغمبر گرامی کو قرار دے دیا تو یہ دونوں وہ ہاتھ ہیں کہ جن کے ذریعے سے آدم کی تخلیق ہوئی یہ مطلب شغرہ کبرا ملا کے کچھ اس طرح کا تصور ممبر پر سے دیا جاتا ہے کہ جس کو جو ہے وہ جان علی صاحب نے یہاں پہ مختصرا جو ہے وہ بیان کیا کیا فرماتے ہیں آپ اس سے خلق تو بیدیہ سے کیا خلق تو بیدیہ کا مطلب ہے میں نے اس کو اپنی قدرت کاملہ سے خلق کیا اور یہ طریقہ ہے قرآن مجید میں کہ سمجھانے کے لیے لوگوں کو جب بات کی جاتی ہے تو یہی محاوریں یہی الفاظ اور یہی بیان کیے جاتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ فلان آدمی کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھ جو مثلاً دو خورت سے دو میل ہو گئے نہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی تعلقات وقت کے جو حکمران ہیں یا صاحبِ عصر و نفوذ لوگ ہیں ان تک اس کی پہنچ چہرز آئی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں تو اسی طرح قرآن مجید میں جب کہا گیا ہم نے اس کو دونوں ہاتھوں سے بنایا تو اس کا مطلب ہے ہم نے اپنی قدرت کاملہ یعنی ہمارے مذہب میں تو یہ ہے کہ ہم الفاظ کا ظاہری ترجمہ ایک آیت سے نتیجہ جو ہے وہ نہیں نکالتے ہیں یاد اللہ فوق یہ نہیں کہ اللہ کو واقع ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے یہ تعبیرات استعارے ہیں کنائے ہیں اور اس سے مراد عالم مات میں آتا ہوں اس بات پر لیکن اور جا ساتھ جو فرما رہے ہیں کہ بھی لسان اللہ صرف مولا علیہ السلام نہیں ہے بارہ امام سارے ہی لسان اللہ ہیں اور امام زمانہ کا لقب این اللہ ان کا بھی لقب ہے تو یہ سارے آئیم جو ہیں لسان اللہ این اللہ ید اللہ جو بھی معصوم ہستی ہے حکم خداوندی سے سرے مو جن کے بارے میں نحراف کا تصور نہیں ہو سکتا میں یہاں ایک جملہ اضافہ کر دوں یہ ہستیاں پیامبر ہی کی شخصیت اور صیرت طیبہ کا تسلسل ہے تسلسل ہے اصل وہی حقیقت تحقیقت مصطفیٰ ہے میں آتا ہوں اس بات پہ لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ چاند ایک سوالات آئے تھے ان پہ بھی بات ہو جاتی تاکہ پروگرام ہمارا جو ہے وہ اس حوالے سے بھی جو سوال کرتے ہیں اس حوالے سے بھی ہم سے رزوی سب سے پہلے پروگرام میں تشریف لائیں رحمت اللہ و برکاتو یہ علید علیدہ ہے کیا فرق ہے اس میں رحمت اللہ کہا جاتا ہے و برکاتو کہا جاتا ہے اس پر مزید چکے لوگت کی بیعث کو مزید آل کریں گے اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت برکت کا تو مطلب یہ ہے جو چیز آپ کو دی گئی ہے وہ بالکل آپ کے لئے سوٹے بل ہے جیسے کہتے ہیں یہ آپ کے لئے اللہ بارک اللہ فی یعنی بچہ پیدا ہوگا ہے مثلا کسی کے ہاں تو کہا جاتا ہے اللہ مبارک کرے یعنی یہ جو وجود آپ کو ملا ہے یہ برکت ثابت ہو آپ کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو آپ کے لئے مزید یعنی جب کہا جاتا ہے اصل میں تو یہ سلام کا طریقہ ہے نا کہ جب بھی سلام کیا جاتا ہے تو اگر کوئی بندہ کہتا ہے السلام علیکم تو آپ اس کے جواب میں ذرا بہتر طریقے سے جواب دیں جواب دینے والے کو چاہیے کہ وہ بہتر جواب دیں اس پہ بھی احادیث رحمت اور برکت یعنی سلامتی ہے پہلے معنی میں تو مرحلے پہ تو اس پہ سلامتی کہا جاتا ہے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہو اس پہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی برقات بھی اس پہ ہو یعنی سلامتی سے مراد یہ کہ وہ محفوظ رہے رحمت سے مراد یہ کہ اللہ کا جتنا رحم و کرم ہے وہ اس پہ رہے اور برقات یہ کہ اس کی جتنے کوئیوز ہیں وہ بھی مطلب جو دقیق فرقہ اس کو مزید بیان کریں مزید بیان کریں گے چلیں ٹھیک ہے جی نماز مومن کی میراج ہے یہ بھی میسیس ریزوی نے کہا جی میراج کا مطلب چونکہ اللہ کی طرف بڑھنا ہے قرب حاصل کرنا ہے نماز ہے وہ بہترین چیز ہے انسان کا بندے کا اپنے رب کی طرف آگے بڑھنے کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس لیے کہا گیا ہے کہ نماز مومن کی میراج یعنی نماز میں مومن کی روح جو ہے وہ میراج ہر مومن کی میراج ہر مومن کی میراج اس کے اپنے ذرف اور وسط کے مطابق ہے اور آخری بات جو میسیس ریزوی نے کی بہت اچھی بات تھی وہ چاہتی تھی کہ نماز چونکہ مومن کی میراج ہے سمجھ کے پڑھی جائے تو اس میں زیادہ لطف آتا ہے لہذا پروگرام مذاکرہ میں نماز کا ترجمہ اس کا مفہوم اس کا مفاہد ہے وہ بیان کیے جائیں بہت اچھا اچھا انشاءاللہ اگر انشاءاللہ ہم پروگرام کریں گے ویسے جو احکام اسلامیہ کے پروگرام یا فقی پروگرام ہوتے ہیں ان میں بھی اگر ان کو بیان کیا جائے تو بڑا اچھا ہے انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس کو بیان کیا جائے نکوی صاحب کا ایک سوال تھا وہ پتہ نہیں انہوں نے کہیں سی یہ روایت دیکھی کہ آپ تصدیق فرمائیں گے علماء آپ سے خاص طور پر کہ سترہ ہزار فرشتہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے اور وہاں پہ وہ آل محمد پہ درود پڑھتا ہے اور دشمنان پہ لانت کرتا ہے کوئی اس طرح کی روایت بالحال میری نظر سے نہیں گذری لیکن بائید نہیں کوئی اس طرح کے مطالب آپ کیا فرمات کرتا ہے دیکھیں کوئی خود سورہ حضا میں جہاں پر درود کی آیت ہے اس سے چند آیتوں کے بعد یہ بھی آیت ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دے اس پر لانت کی بات کی گئی ہے تو لہٰذا بائید نہیں ہے ابھی دقیق ہم بتانے سے کاسر ہیں چلے ٹھیک ہے ہجرت کا سوال کیا تھا نکوی صاحب نے لیکن میرے خیال میں ہجرت کا سوال اگلے پروگرام تک لے جاتے ہیں چونکہ ہجرت کا ذکر بھی ہم اگلے پروگرام میں کریں گے تو بہتر یہی ہے کہ آگے تک لے جائیں تقریباً وہ باتیں جو علی جان صاحب نے کی تھی ان کا اختصار سے جواب تو اگرچہ ہو چکا لیکن پھر بھی میرے ذہن میں یہ سوال میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا اور واضح کر دیا جائے کھول دیا جائے وہ یہ کہتے ہیں کہ پردہ لگا ہوا تھا اور پردے کے اس طرف حضرت علی علیہ السلام تھے اور ادھر جو ہیں وہ پیغمبر گرامی تھے یعنی اللہ کی جگہ پہ حضرت علی پردے میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ گفتگو کر رہے تھے کیا کوئی اس طرح کا تصور جی نہیں یہ تو بلکہ تصور توحید کے مخالف ہے اس لیے کہ اگر پردے کے ادھر اللہ کو کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ ادھر پردے کے ادھر اللہ نہیں ہے تو یہ تو بات ہو گئی کہ اللہ کو کسی خاص مکان میں محدود کر دیا یہ تو توحید کے سرہ سر خلاف ہے تو ایسی بات نہیں اور پھر یہ جو پردہ بھی کہا گیا ہے ہم نے یہ جو سمجھ لیا ہے پردہ جیسے کامرہ ہو اور اس میں ایک تلویق شخصی ہے بیٹھ گی ہو درمیان میں پردہ لگا ہو اور پردے کو دوسری شخصی ہے ایسی بات نہیں یہ پردے سے جیسے یہ حجاب اور یہ چیزیں ہیں یہ مراد ہو سکتی ہیں صرف آواز کی بات ضرور آئی ہے کہ مولا علیہ السلام کے لحاجے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب گیا یہ بات ہے اس کے علاوہ وہ جو پردے سے نکلی کلائی علی دی تصور بشردہ نہیں پہنچ وہ جو کسیدہ بنایا گیا ہے یا جو کلائی نکالی گئی ہے یا ہمارے بھائیوں نے وہ جو کھانا کھلایا ہے وہاں پرانی پکائی گئی ہے یہ ایسی کوئی بات تو اس میں سے نہیں ہے بڑی نوازش قبلہ آپ کی بڑی مہربانی قبلہ آپ کی پروگرام کا وقت جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ اختتام تک پہنچ رہا ہے آج کے اس پروگرام میں ہم نے بنیادی طور پر حدف اور مقصد پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنا ہے چونکہ اس پروگرام مذاکرہ کو علماء جو ہیں وہ مسلسل کرتے چلے آ رہے تھے اور پہنچے تھے میراج پہ تو آج کا پروگرام جو ہے وہ میراج پہ ہوا اگرچہ ہماری خواہش یہ تھی کہ آج ہجرت پہ پروگرام جو ہے وہ بھی کیا جائے اس عنوان سے کہ پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم خداوندی سے مقہ چھوڑ کے مدینہ جب تشریف لے گئے تو وہ آپ کا تشریف لے جانا اور آپ کا اپنے بستر پہ حضرت علی کو سلانا اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام پہ ہم جو ہے وہ محول کرتے ہیں اگلے پروگرام میں اس بات کو جو ہے وہ کریں گے اور نقوی صاحب کا سوال جو ہے اس کا جواب بھی اگلے پروگرام میں جو ہے وہ دیا جائے گا بنیادی طور پہ پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی جس کے بارے میں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر پیغمبر اگرامی کا ہر فیل پیغمبر اگرامی کا ہر عمل جو ہے وہ موجزے سے کم نہیں ہے یہ ہستیاں ہی ایسی ہیں کہ جن کے ہر عمل کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے میراج بھی من جملہ پیغمبر اگرامی کے موجزات میں سے ایک موجزہ ہے چونکہ موجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو خارق عادت ہوتا ہے جو عادت کو توڑ دیتا ہے عام طور پر بندہ جو ہے وہ اس کو سمجھنے سے قاسر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ملت اسلامی آج تک اس میراج کی حقیقت کو درک کرنے اور اس کو پوری طرح سے سمجھنے سے قاسر ہے اس لیے کہ میراج پیغمبر اگرامی کے موجزات میں سے ایک موجزات ہے جیسے پیغمبر اگرامی کے اور بھی بہت زیادہ موجزات ہیں پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصہ اسی ترتیب کو اگر تسلیم کر لیا جائے اگرچہ بحثیں علماء نے بیان کی کہ بہت زیادہ ہیں بحثوں میں یہ بات بھی موجود ہے کہ مسجد اقصہ سے مراد کیا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصہ مسجد اقصہ سے صدرات المنتحہ صدرات المنتحہ سے اگلا مرحلہ جو ہے جہاں پہ جبریل کہتے ہیں کہ اگر میں ایک پورا بھی آگے بڑھوں تو میں جل جاؤں یعنی کوئی ایسی منزل آئی کہ جہاں پہ عظمت مصطفیٰ کی میراج کی انتہا ہوئی کہ وہاں تک جبریل بھی نہیں پہنچ سکے اب ان کو اگر ہم ساری حقیقتوں کو واقعاً چاہتے ہیں کہ اپنی اقل اور اپنی فکر میں محدود کر لیں تو شاید یہ درست نہ ہو اس لیے کہ ہماری اقلیں قاسر ہیں ان کے حقائق کو سمجھنے کے لیے جتنا کچھ احادیث میں ملتا ہے جتنا کچھ قرآن میں ملتا ہے معصومین علیہ السلام کے فرامین میں ملتا ہے ان کو پڑھ کے کسی حد تک تقریب ذہن کے لیے اور تقریب مطلب کے لیے ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے پھر بھی ہم اپنے علم کی کمزوری کا اپنے علم کی کمی کا اعتراف بھی ساتھ میں کریں گے اور ان حقائق کو جہاں تک ہمارا ظرف ہے جہاں تک ہمارا علم ہے جہاں تک ہمیں قرآن و حدیث جو ہے وہ متوجہ کرتے ہیں اور قرآن و حدیث جس حد تک بیان کرتے ہیں اس حد تک ہم سمجھنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں وائلہ یہ حقیقت زوات جو ہیں وہ اتنی بلندوں بالاتر ہیں کہ ان کی ہر بات کو سمجھنا جو ہے وہ مشکل ہے اور کیوں اس لیے کہ ہم خاتی انسان ہیں ہم گناہگار انسان ہیں ہمارے ظرف کمزور ہیں اور یہ وہ ہیں کہ ماتشاؤنا اللہ ایشا اللہ انہوں نے اللہ رب العزت کے قوانین کے تابے اپنے آپ کو ایسے کیا ہے ایسے کیا ہے کہ قرآن کی اگر مجسم صورت دیکھنا ہو تو وہ پیغمبر اور آل پیغمبر ہیں یعنی جس طرح قرآن حکیم پہ انہوں نے عمل کیا ہے اس طرح کوئی اور عمل کر ہی نہیں سکا اور کر سکتا ہی نہیں واقعا مجسم قرآن جو ہیں وہ محمد اور آل محمد ہیں اور قرآن گویا پیغمبر گرامی اور آپ کی آل پاک کو اگر کتابی صورت میں دیکھنا ہو تو وہ یقینا کتاب ہے یعنی ان کا عمل این کتاب ہے یعنی کتاب خدا کے مطابق ہے اور کتاب جو ہے اس پہ صحیح طور پہ اگر عمل کیا ہے اور کوئی ذات بھی اللہ کے قانون سے بالا تر اور ماورا نہیں ہے پیغمبر اور پیغمبر گرامی کی آل کی عظمت ہی یہ ہے اور اسی کو عصمت کہا جاتا ہے یعنی عصمت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا ہے اور ان کا عمل یقینی طور پہ قرآن حکیم کا پرتاؤ ہے قرآن حکیم کے جتنے بھی عوامر و نوہی ہیں اور میں نے ابتدا کی تھی اسی بات سے اسی بات پہ اس پروگرام کی انتہا کر رہا ہوں کہ قرآن حکیم پہ صحیح طور پہ عمل کرنے ہی کو اخلاق کہا جاتا ہے اور پیغمبر گرامی ارشاد فرماتا ہے انما بو اصطو لے اتم میں ما مکارمل اخلاق میرا حدف اور مقصد ہی یہ ہے کہ کائنات کو قرآن کے تابع کروں اور کائنات کو قرآن پہ عمل کرنے کی تبلیغ کرتا رہوں لے یو زکی ہم تاکہ وہ تسکی آئے نفس ان کا ہو اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم حاصل ہو آج کے پروگرام سے محمد اسکر یزدانی کو اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ